پاکستانی فیملی ریکشن میں میرے گزوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے پاکستانی میڈیا پریزنگ سوریہ کمار یادف have some superpowers بھائی پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ سوریہ کمار یادف کے پاس بھائی کوئی superpowers ہیں یہ تو بہت 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 بھی نا کوئی یہ بندہ کرتے ہیں لیکن ابھی یہ ویڈیو واش کریں گے تب اس کے بارے میں ہمیں پتہ لگے گا اور ہنگل ویڈیو کے لینک میں جائے گا ڈسکرپشن میں لازم کیجئے گے ان کی چینل کو سبسکرائب تو کار آن کرتے ہیں سٹارٹ تو اس ٹائم پہ سوریہ کمار یادف ایسی زون میں ہے اور ایسا دسپلے کر رہے ہیں اپنی ٹیلنٹ کا اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے تلیر ہے ان کی سنگل کی ہے کسی میچ کے اندر اس کا سٹرائیٹ آپ سٹرائی ریٹ سے کام لیں کب نہیں ہی دیکھیں گے پہلی چیزی نہ من کو دیا گیا سوڑیہ کمار یادف اس نے ہی بے پک کیا گیا ایسے سوریہی س لے گیا ہے کمار اور یادف کا آئی لے گیا ہے دوستو آج ایک بار پھر سے سوری کمار نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کیوں ورلڈ کا نمبر ون بیٹسمن ہے ٹی ٹوینٹی کا کیا توفانی ایننگ کھیلی ہے سوری کمار نے کیا ون بولز پر ایک سو گیارہ نہ بنا دیئے دوستو ایسی ایننگ کھیلنا وہ بھی ایسی پیچ پر اس پر بیٹنگ کرنا بہت ہی مجھے تھا اس کے باوجود بھی ٹو ہنڈرڈ کے سٹرائکٹس سے کھیل کر سینچری بنانا دوستو یہ کوئی مجاک کی بات نہیں ہے پوری دنیا حیران ہوگی یہ سوری کمار کے ایسی ایننگ دیکھ کر کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پلئیر ہو چاہے انڈیا کا یہ نوجی لینڈ اس پر وہ کھیل نہیں پارا تھا لیکن سوری کمار نے کیا ایننگ کھیلی ہے ایسا لگ رہا ہے سوری کمار کسی اور پر کھیل رہا ہے اور باقی پلئیر جو ہیں وہ کسی اور پر کھیل رہے ہیں دوستو ایسی تابر توڑ پاریر دیکھ کر پوری پاکستانی میڈیا فین ہوگی ہمارے پاس کیوں نہیں ہے ایسا بیٹسمن ان کا معنی ہے کہ پاکستان کے پاس اگر ایک ایسا بیٹسمن ہوتا تو ورلڈ کپ فائنل ہم کبھی نہیں ہاتھ دوستو اپیا کہا پاکستانی میڈے نے جانے کے لیے سوری کھلیر مجھ گیا بیا کمار یادب کیا ایننگ کھیلی ہے جس طرح کہ انہوں نے شارٹ مارے ہیں اگر وہ جو ایک شارٹ آف سٹم کے باہر یورکر کو انہوں نے تھرڈ مین کے اوپر سے ایسے لفٹ کیا ہے ایک سپینر کو جو ایکسٹرا کورز ماری ہیں انہوں نے وہ اوٹسنڈنگ پھر ایک وہ جو ایک پرانٹ پوٹ سٹرچ کے اوپر جو وہ سکوپ کرتے ہیں فاسٹ بولر کو پیچھے فائنلک کی طرف بہت درستی شارٹ کھے رہے ہیں جب فائنلک اوپر ہو تو اس کا مطلب ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکسیپشنل ٹیلن ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گیپ پہ کرتے ہیں ریگارڈ لیس کے پر تہا کری وہ ہر بول کو ایسے لگتا ہے کہ اپنی مرضی سے کھیل دے اور اپٹیمم پیک جو ایک کہہ لیجے کہ ایک جو پیک بیٹنگ پر فومنس ہے وہ کیا ہوگی ایک پیک بیٹنگ پر فومنس میں بیٹسمن کیا خواہش کر سکتا ہے کہ میں کیا کروں تو یہ یہ ٹاپ پر فومنس ہے صرف سکل وائز بات کرے ہیں اوکیشن کی بات نہیں کرتا تو سکل وائز جو پیک پر فومنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی سے کھیل ہو رہا ہوں جدر چارے ہم مار رہے ہوں جو چارے وہ ہو رہا ہوں اور جس بال کو سٹم پہ کھیلا ہے اسی بال کو ٹانگ پہ کھیلا ہے جس بال کو سامنے مارا ہے اسی بال کو پیچھے مار گئے تو اس ٹائم پہ سوریا کماریادب ایسی زون میں ہے اور ایسا ڈسپلے کر رہے ہیں اپنی ٹیلنٹ کا اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے آسٹریلیا میں بھی کیا ہے پورت جیسی مشکل وکٹ پہ بھی کیا ہے نیوزلینڈ میں جو کہ ویسے دوسرا مائی تھا لیکن پہلا ایسا مائچ جو ہوا ہے پہلا تو ہوا ہی نہیں تھا مائچ تو آج جو انہوں نے ہنڈرڈ کیا دو سو سترہ کے سٹرائک ریٹ پر اور جس طرح کی ایکسپشنل شورٹس کے لیے ہیں نیوزلینڈ تو اپنی پول سٹین پہ کھیل رہا تھا ایڈم ملنے بھی کھیل رہے ہیں وان فورٹی پلاس ہیں جو ان کے لوکی فرگسان ہیں ایکسپشنل شورٹس پہ بولنگ کرتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں ان کے موسٹ ایکسپیرینس بولر ٹیم سعودی بھی کھیل رہے ہیں سوڈی بھی کھیل رہا ہے سینٹرنر بھی کھیل رہا ہے سارے کھیل رہے ہیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کل بھی جو انہوں نے شورٹس کھیلے سوریا کماری آدب نے تو ان کی بہت تعریف کی جا رہی ہے دیکھیں وہ بال کو بہت اچھا پرسیف کر رہا ہے اگر آپ بال کو بہت ارلی دیکھ لیتے ہیں تو آپ لیندھ لائن کو میں سے آپ کو نظر آ جاتی ہے آپ لیندھ بڑی جلدی جج کر لیتے ہیں جب آپ لیندھ اچھا جج کرتے ہیں تو آپ اچھی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو آپ اچھی پوزیشن میں ویلی ٹائم ہے تو آپ کی شورٹ ججمنٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو آپ کٹرول میں رہتے ہیں اور اپنی شورٹس کو ایکسیف کر رہا ہے اور کیا اپنی شورٹس کو ایکسیف کر رہا ہے اور کیا اپنی شورٹس کو ایکسیف کر رہا ہے اب اس جتنا کریڈٹ دینا چاہے وہ اتنا کام ہے آپ دیکھو کہ وہ تیسے نمبر پہ بھی تیسے نمبر پہ آتا ہے یا کئی دفعہ پانچے نمبر پہ بھی ہم نے دیکھا کسی میچ کے اندر اس کا سٹرائک ریٹ آپ ون سیمٹی ون ایٹی سے کام نہیں دیکھیں گے اور آپ وہ دیکھو کہ وہ انکس بھی بیلٹ کرتا ہے رنز بھی کرتا ہے دیکھیں آپ رنز کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کے لیے افرٹ کر رہے تھے تو آپ جب اپنی ذات سے باہر آکے زور لگاتے ہو کھیلتے ہو آپ ٹیم کھیلتے ہیں آپ دیکھیں کہ کولی اور روید شرما اتنے بڑے نام تھے اب ان کی پرفارمنس انڈر مائن ہو چکی اس کی پرفارمنس کے آگے یہ ینگ سٹر کو یہ سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر لے کے آنا چاہیے اور اس نے کئی دفعہ دیکھیں آپ کی کوئی بھی ونڈو آپ کے لیے اللہ تعالی اوپن کرتا تو اس میں there is a opportunity as well اگر آپ اس کسی شیل میں یا آپ سکیر ہو جاتے ہو تو آپ گر جاتے ہو جس طرح آ کے اس میں ہٹنگ کرنا شروع کی میرا خیال ہے اور وہ اتنی خوبصورت کلین ہٹنگ تھی جس میں ریم شوٹ بھی تھی آپ کو اپر کٹ بھی نظر آئے کیپر کی اوپر سے پھر آپ کی پل شوٹ بھی تھی اور اپرویزیشن بڑی خوبصورت تھی یہ میرا خیال ہے کہ ایک پورے پلان کے ساتھ آتے ہیں ورک آٹ کر کے آتے ہیں تو بیٹسمن کو شوٹ بنانی پڑتی ہے اور اس کو بھی اتنا ہور کرنا پڑتا ہے سوریا کمار یادف کی جو سب سے پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ اپنا کسی بھی صورت میں وہ پریشر میں نہیں آتے یہ ان کا ایک سب سے بڑا پوزیٹیو پوائنٹ لیکن نو ڈاوٹ بہت بہت اچھا کھیلتے ہیں اور جو مجھے سب سے اچھے چیز لگتی ہے میں بار بار کھائے کہ کسی بھی طرح کا میچ میں کسی بھی طرح کی سیچویشن آتی ہے نہ ان کی بارڈی لینگویج نہ کوئی پریشر آتا ہے بلکل یہ باتیں ہیں انہوں نے ایک سکور کرنے اور اچھا کھیل لیں اسی وجہ سے آج وہ اتنے اچھے پلیئرز میں اپنا انام برکر آرکھیوں میں ہیں اچھا جو نام ان کو دیا گیا سوریا کمار یادف ان کے نام میں سے ہی پک کیا گیا جیسے سوریا کا اس لے لیا کمار کا کے لے لیا اور یادف کا آوائی لیا تو ایک سکائے کمپلیٹ ہو جاتا ہے بلکہ ان کی شورٹس دیکھیں والی ہوتے ہیں اور اننکس بہت اچھا کھیلتے ہیں اور آپ ان کو مشکل چیسٹی کا ہزار ہے کیونکہ کسی بھی ایریا پر ان کی باہت چل جاتے ہیں ایک سکتہ مارتا ہے بہت پرفیکٹ نام دیا ہے آپ دیکھیں سکائے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان تو ان کی بول آسمانوں کو چھونے کے لیے یہ یقین مانو سب کے ریکارڈ توڑ دے گا اس گیل آفریدی سب کے ادھر ہوئی یہ ویڈو ختم یہ بھائی بندہ سب کے ریکارڈ توڑے گا بھائی میں کہتا ہوں کہ اس گیل کیا چیز ہے پھر اس کے بعد بھائی شاید آفریدی شاید آفریدی کیا چیز ہے جو جو انہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے ہیں ان سب کا یہ بندہ ریکارڈ تو میرے بھائی انہوں نے سارے کے بینڈ پر جا کے رکھ دی سب کے ریکارڈ بابا رازم رزوان سب کے ریکارڈ توڑ کے رکھ دی ہیں شاید آفریدی جو بڑے بڑے نام تھے یہ پہلی پوزیشنل پہ آ گیا ہے اندازہ لگا اور جو چھکے مارتا ہے یہ چھکے مارتا ہے ہر میچ کے اندر اس کے پاپا تین چار پانچ چھکے لازمی ہوتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ ہوتے ہیں یہ اپنی باڈی پہ پریشر نہیں لیتا یہ کھیلتا ہے آرام سے ٹوانٹر ایڈٹی کا میچ ہوتا ہے تیز یہ پھر سمجھو یہ تیز کیا کھیلتا ہے یہ تو توفان کی طرح ہر گین پر دو سے زیادہ رن اس کے ہوتے ہیں پھر اندازہ لگاؤں اور یہ پھر بھائی جو مارتا ہے ظاہری بات سارے اس کے دیوانہ ہیں میں ٹو بی آنٹر پرسنل اس کا بہت بڑا دیوانہ ہوں اس کی شارٹس کا بہت بڑا دیوانہ ہو گیا ہر چیز کا میں اس کا دیوانہ ہو گیا میں خود دیوانہ ہوں یہ مشین ہی کے کیا ہے یہ رنز ہوگر رہی ہے کیا بنا رہی ہے یہ سوپرمین ہے یہ بندہ سوپرمین ہے ایسی شکتیاں سوپرمین کے پاس ہی ہو سکتی ہے جس طرح سے بھائی اس کے دیوانہ جادو ہے جادو جادو اور میچ کے اندر بندہ جاتا ہے میرے بھائی دو چار آؤٹ پر ہو جائیں تو ٹیم کو سنبھالہ دے جاتا ہے چار پانچ بھی آؤٹ ہو جائیں تو یہ سنبھالہ کیلہ دیتا ہے دیکھو نا اس دن کتنے منائے ہیں پچاس ہے فیبٹی ون بولوں پر ایک سو یارہ پاکستانی میڈیا بھی اس کا دیوانہ ہے پاکستان عوام بھی سوریہ کمار یادف کی دیوانی اور پاکستانی پلئرز بھی ہو گئے ہیں اس کی تعریف ایک آ رہے ہیں بھائی یہ عام بندہ نہیں ہے یہ تو بھائی سوپر پاور ہی ہے جو کھیر ہیں وہ بھی دیوانے جو ریٹائر ہو گئے کھرادی ہمارے اٹرنیجر پر وہ بھی اس کی تعریف کے پل باؤں دے ابھی ہمارے پلئرز کہہ رہے ہیں ہمارا سامنا ہی نہ ہو بھائی یہ سوریہ کمار یادف سے ہم لوگ کریں گے کیا کیونکہ کتنے بڑے بڑے بالرز کچھ اس طرح اس سے چھکے مارے ہیں ہمارے بالرز تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ درتے ہیں سوریہ کمار یادف سے نیجر لینڈ کے کتنے زبردارت بالر ہیں ان کو اس نے نہیں چھوڑا چھوڑا ہے اس کو ان کو تو پیسہ پیل آئے کہ وہ بھی گئے تھے بال کا پھیک گئے ہم لوگ تو آپ لوگ بتاؤں کیسا لگا ویڈیو ادھر ویڈا حتم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیار رکھی گا تو بائی